اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین الطاہرین الماسومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین و واسدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ علی العظیم خالق قینات اور مالک موجودات و ممکنات کہ اس فرمان واجب الہترام کا تریمہ اور حاصل مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے اور عالمین کے ملل و مزاہم میں سے جو دین و مذہب خالق اکبر کو پسندیدہ ہے اور اس کے ندی قابل قبول ہے اس کا نام صرف دین اسلام ہے لہٰذا جو شخص جو قوم و قبیلہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور جزا و سزا والے دین اسے نقصان و ذیاں اٹھانا پڑے گا اور اپنے کیے پر پشتانا پڑے گا تو میرے دوستو عزیزو اور بزرگو سلسلہ کلام تفہیم اسلام کے سلسلہ میں جاری ساری تھا اور سلسلہ کلام اب پیامدللہ عقائد میں سے آخری عقیدہ اسلامیہ یعنی معاد اور قیامت کے وارے میں جاری تھا کہ اصول اسلام میں سے عقیدہ معاد مبدعوں کی طرح یہ بھی لازمی اور ضروری ہے جو قیامت کا انکار کرتا ہے وہ دین دین اسلام کا منکر سمجھا جائے گا اور دائرہ اسلام سے خاری متصور ہوگا لہٰذا قیامت اور اس کے تفاصیل پر میزان پر سوال و جواب پر پلسرات پر جنت و نار پر اور مسئلہ شفاعت پر عقیدہ رکھنا لازم ہے گزشتہ پروگرام میں قیامت کے دن جو سوال و جواب ہوگا جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں بات پرس کی جائے گی اس کی شدت اور حدت کا تذکرہ مزشتہ پروگرام میں کیا جا چکا ہے آج میں چاہوں گا کہ جہاں خالق اکبر کے جلال کا ذکر کیا گیا ہے کہ ماں کس قدر سختی کی جائے گی اور حقوق العباد کے بارے میں کس طرح ایک آدمی نے کسی کا ایک درہم بھی دبایا ہوگا اس کے بدلے اس کی ساتھ سو مقبول و منظور نمازیں اس مظلوم کے حوالے کی جائیں گی اور ظالم کو اس کا خسارہ اٹھانا پڑے گا وہاں یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ خدا کے جلال کا منظر تھا اور خدا ونیالم کے جمال کا منظر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رحمت حق بہانہ میجویت بہانہ میجویت خالقِ قینات چونکہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رعوف بھی ہے اور کریم بھی ہے اور اپنے بندوں پر اپنے بندوں کا موسن بھی ہے منعم بھی ہے مہربان بھی ہے اس لیے اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے سابقت رحمت غضبہ اس کی رحمت آگے چلتی ہے اس کا کہر و غضب اس کے پیچھے چلتا ہے اگر رحمت کو تھوڑی سی جگہ بھی قدم جمانے کے لیے مل جائے تو اس کا کہر و غضب تنارہ کار کے آگے گزر جاتا ہے تو لہٰذا خالقِ قینات کی رحمتِ واسعہ کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے انبیاء و مرسلین شہداء و صدیقین اور کامل الایمان مومنین کو شفاعت کا حق دیا ہے شفاعت کیا ہے شفاعت کے معنی فرسی زبان میں سفارش کی ہیں یعنی قیامت والے دن خالقِ قینات اپنے انبیاء کو اپنی امت کے گناہ داروں کے بارے میں اور ایمہ تاہرین کو اپنے معمومین کے بارے میں اور شہداء و صدیقین کو گناہ گاران امت کے بارے میں معمومینِ کاملین کو ناکِ ذلہیمان اہلِ ایمان کے بارے میں خالقِ قینات اجازت دے گا کہ اس کی بارگاہ میں سفارش کر کے گناہ گاروں کو ریتی نمروں پر پاس کرا کے جنت الفردہ اس میں لے جائیں تو میرے دوستو میرے عزیزو ضروریاتِ مذہب میں سے یہ ایک معقیدہ بھی ہے کہ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں خالقِ قینات فرماتا ہے وَعَسَا رَبُّكَ اَنْ يَبْعَسَا رَبُّكَ مَقَامَ مَحْمُودَ اے میرے حبیب وہ وقت قریب ہے کہ جب تیرا پروردگار تجھے مقامِ محمود پر فائد کرے گا اور مقامِ محبود کی وضاحت جو احادی سے سرکارِ محمد و آلِ محمد علیہ وسلم میں کی گئی ہے وہ مقامِ شفاعت ہے کہ خالقِ قینات پیغمبرِ اکرم کو بروزِ قیامت اجازت دے گا کہ آپ اپنی امت کے گناہگاروں کے بارے میں جس کے بارے میں چاہیں سفارش کریں اشفا تشفا تشفا آپ شفاعت کرتے جائیں میں آپ کی شفاعت کو قبول کرتا جاؤں گا وہ شافے بھی ہیں وہ شفا بھی ہیں یعنی مقبول شفاعت بزرگوار ہیں اس طرح احمد تحرین کے بارے میں اس طرح علم شہداء صدیقین کے بارے میں اور کامل ایمان مومنین کے بارے میں آدیث شریفہ میں وارد آدیث شریفہ وارد آئیں اور پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلام کی یہاں تک حدیث ملتی ہے جو کتب فریقین میں موجود ہے کہ شفاعتی ہو ادت لے اہل کبار من امتی کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے مقصوصہ ہے جن سے گناہان کبیرہ سرزد ہوئے ہوں گے اور یہاں تک فرمایا جو آدمی میری شفاعت پر عقیدہ نہیں رکھتا جس کا ایمان میری شفاعت پہ نہیں ہے میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کهنات اس کو میری شفاعت نصیب نہ کرے اب دیکھنا یہ ہے کہ شفاعت کا صحیح مفہوم کیا ہے تو میرے دوستو عزیزو اور بزرگو ایک آئے مذہب عیسائی مذہب کا عقید کفارہ اور ایک آئے عالم اسلام کا عقید شفاعت ان عقید کفارہ اور عقید شفاعت میں بود المشرق کہیں نہ ہے مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے بلکہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جتنی امت کے گناہ تھے ان کی کشڑی جناب عیسی بن مریم اپنی سر پہ اٹھا کے اپنے پروردگار کے پاس چلے گئے لہذا ان کا سولی پہ چڑھ جانا اور ان کا اپنی امت کے لیے قربانی پیش کرنا ان کے گناہوں کا کفارہ بن گیا لہذا عیسائی مذہب رکھنے والوں کو اجازت ہے وہ نیکی کریں بدی کریں شربت پیئیں شراب پیئیں نکاح کریں زنا کریں ان کے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسی کی جو ہے وہ شہادت ہے ان کا سولی پہ لٹک جانا ہے لہذا ان کا عقیدہ یہ ہے لیکن ہمارا اسلامی عقید شفاعت ایسا نہیں ہے اسلام کا مرکز و میور جو ہے وہ قرآن مجید ہے تو خالق قینات پہلی بات تو یہ فرماتا ہے فمن ذل لذی یشفع اندہو اللہ بی ازن کون ایسا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتا کہ مگر وہ ہی کرے گا جس کو خالق قینات اجازت دے گا ایک اور جگہ فرمایا کہ خالق قینات م ولا یشفعو نا اللہ لمن ارتضاء خالق قینات کی بارگاہ اس وقت تک شفاعت نہیں کریں جب تک اس بندے کا مذہب اور دین پسندیدہ نہیں ہوگا ایک اور جگہ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے وہی بزرگوار کر سکیں گے شفاعت وہی حسیان کر سکیں گی جن کا اللہ سے کوئی اہد و پیمان ہو چکا ہے تو بہرحال پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہگار کی شفاعت کی جائے گی جس کا مذہب پسندیدہ ہوگا جس کا دین پسندیدہ ہوگا جس رہ مسلق صحیح ہوگا یعنی عقیدتاً مومن ہوگا اور عملاً گناہگار لیکن اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے لہٰذا جو کافر ہوں گے جو مشرق ہوں گے جب منافق ہوں گے یعنی جن کو بے ایمان کہا جاتا ہے لے سلام شفیون ولا حمین ان کا نہ کوئی ہمیتی ہوگا نہ ان کا کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا لہٰذا شفاعت کے لیے اسلام و ایمان ضروری ہے اور پھر جو نیکوکار ہے وہ تو نیکوکار ہے گناہ کی نویہ دیکھی جائے گی ایک دفعہ یہ ہے کہ اس نے نہ کبھی واجب کو ادا کیا نہ کبھی فیل حرام سے دامن کو بچایا جو سامنے آیا موڑ میں آیا واجب کو تر کر دیا حرام کا بلا تہاشا ارتکاب کر لیا نہ واجب کی ادائیگی کی ضرور نہ محرمہ سے دامن بچانے کی کوئی فکر ایسے خلی الازار اور ایسے جو ہے مطلق الانان آدمیوں کی شفاعت نہیں کی جائے گی بلکہ شفاعت ان اہل ایمان کی کی جائے گی جو کوشش کرتے تھے کہ واجبات شریعت کو بجا لائیں جن کی جد و جہد ہوتی تھی کہ محرمات الہیت دامن کو بچائیں لیکن کبھی اغوائے شیطانی سے کبھی نفس امارہ کے غلبہ کی وجہ سے کبھی کسی اور وجہ سے ان کا دامن گناہوں کی حلودگی سے تار تار ہو گیا ہوگا تو خالق کائنات کے نومائندے اس بندہ مومن کی سفارش کریں گے دوسرے لفظوں میں میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ سفارش کیا ہے ریتی نمبروں پر کسی آدمی کو پاس کرا کے جاخل جنت کرنے کا دوسرا نام ہے لہذا جس چار نمبروں سے فیل ہو رہا ہو تو جس رم متحن کے پاس کوئی اس کا تعلق دار کوئی رشتہ دار کوئی دوست صحباب جا کر سفارش کر دے کہ بھائی یہ بچہ بڑا بچارہ غریب خاندان کا فرد ہے لائق فیک ہے لیکن چند نمبروں کی وجہ سے یہ فیل ہو رہا اس کا سال مارا جائے گا مہربانی کر کے اس کے پرچوں پر نظر ثانی کرو جہاں پانی نمبر دی ہیں ان کو بجائے پانچ کے چھے کر دو جہاں سات دی ہیں وہاں آٹھ کر دو تو دو چار نمبروں پر کسی کی سفارش کر کے نمبر بڑھا کے ریعتی نمبروں پر پاس یہ حدیث منصوب ہے جس کو علامہ جزہری نے انوار نومانی میں درج کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں اِذَا اَتَتْنِ صحف صحیفت و آمالِكُم فَلْتَكُن قَابِلَتًا لِلْإِصْلَا کے کوشش کیا کرو کہ جب تمہارا نام آمال اللہ کے فرشتے میری بارگاہ میں لائیں تو وہ اصلاح کے قابل ہو اگر اصلاح کے قابل ہوا یعنی جس رہی ملا کرائی جاتی ہے اور اگر دو چار غلطیاں ہوں تو میربان اس ساتھ قلم اصلاح سے ان کی اصلاح کر دیتا ہے لیکن اگر تمام تختی ہی غلطیوں سے لبریز ہو تو پھر یہ ہی کہا جاتا تنہم داغ داغ شد تمبا کو جا کو جان ہم یہ تو سارا جسم ہی زخم سے چھلنی ہے میں کہاں کہاں مرحم لگاؤں اور کہاں کہاں پٹی باندھوں تو لہٰذا ان اہل ایمان کی سفارج کی جائے گی جو واجبات کو ادا کرنے کی حقوق اللہ کو ادا کرنے کی حقوق العباد کو ادا کرنے کی پوری جد و جہد کرتے تھے لیکن بتقاضہ بشریت ان سے کوئی چند غلطیاں ہو گئی ہوں گی تو ان کی شفاعت کی جائے گی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت صرف رفع درجات کے لیے نہیں ہوتی بلکہ افو سیعات کے لیے بھی ہوتی ہے رفع درجات کا مطلب سفارش کی جائے کہ خالق کئنات ان کو جنت میں بلند و بالا غرفات درجات عطا فرمائے یہ بھی یقیناً برحق ہے لیکن اصل شفاعت جو ہے وہ افو سیعات کے بارے میں ہوگی کہ جو گناہگار ہوں گے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے اللہ کے پیارے اللہ کے مقربان بارگاہ بندے ان کی سفارش کر کے ان کو رہتی نمروں پہ پاس کرا کے خالق کئنات کی بارگاہ میں جنت الفردہ اس میں پہنچائیں گے لہٰذا اس کی وضاحت موجود ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کے حق میں کتائی کی ہوگی تو سفارش کرنے والے ان کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرا کے اللہ کر کے خالق کئنات کے حقوق ان کو معاف کرا دیں گے اور اگر حقوق العباد میں ان سے کوئی کوتائی ہوئی ہوگی تو جن پر انہوں نے ظلم کیا ہوگا یا زیادتی کی ہوگی جن کی حق تلفی کی ہوگی خالق کئنات کی بارگاہ سے ان مظلومین کو ان محرومین کو ان کا معافضہ دلا کے ان کی گلو خلاصی کرا دیں گے لہذا دونوں معنوں کے لحاظ سے شفاعت برحق ہے افع سیاد کے لحاظ سے بھی اور رفع درجات کے لحاظ سے بھی لہذا اس میں کوئی شک کو شبہ نہیں پورے عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کی شفاعت جو ہے وہ برحق ہے اس لیے ہم دعاؤں میں بھی تشہد کے دنبر بھی پڑتے ہیں وَتَقَبَّل شَفَاعتَهُ وَرْفَعَ دَرَجَتَهُ وَتَقَبَّل شَفَاعتَهُ فِي امَّتِ اے پروردگار پیغمبر اکرم کے درجات کو اور بلند وَبَالَ فَرْمَا اور امت کے بارے میں ان کی شفاعت اور سفارش کو مقبول و منظور فرمَا لہٰذا پیغمبر اکرم کی شفاعت بھی برحق ہے اس طرح روایات فریقین چھلک رہے ہیں کہ اصحابہ کرام میں سے جو اصحاب منتجبین ہوں گے یا امہ تحرین ہوں گے یا شہداء اور صدیقین ہوں گے یا مومنین کاملین ہوں گے ان کی شفاعت بھی برحق ہے لہذا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خالق قینات کی جو ہے رحمت واسعہ رحمت رحیمیہ اور رحمت رحمانیہ وہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی رہ بندہ اس کے جہنم اور اس کے عذاب سے بج جائے تو رحمت حق بہانہ میں جوید بہانہ میں جوید اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے لہذا کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جن کی جنبیہ و مرسلین اور امہ تارین کی شفاعت کے نتیجے میں خالق قینات ان کو جنت الفردہ اس کی جاگیر عطا فرمائے گا اور ان کی تقصیریں معاف فرمائے گا یہ اللہ کا فضل ہے و و یوتی ہے و ذال کا فضل اللہ ہے یوتی ہے منیش شاہ یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی دین ہے اللہ کا کرم ہے جس کو چاہتے عطا کر دیتا ہے کیوں کہ رحمت حق بہانہ میں جوید بہانہ جوید تو لہذا پیغمبر اکرم اور ایمہ تارین اور دوسرے حضرات کی شفاعت پر ایمان رکھنا ہمارے مسلمات میں سے ہے ہمارے مذہب کے ضروریات میں سے ہے یہاں تک معصومین فرماتے ہیں کہ جو آدمی تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارے دین و مذہب سے خارج ہے پوچھا گیا وہ کون کون سی چیزیں ہیں فرمائے ایک پیغمبر اکرم کا میراج جسمانی ہے دوسرا قبر میں سوال و جواب ہے اور تیسرا مسئلہ شفاعت ہے جو پیغمبر اکرم کے میراج کا انکار کرتا ہے یا جو قبر میں سوال و جواب کا داز اقلی استعبادات کی بنا پر انکار کرتا ہے یا ہماری شفاعت کا انکار کرتا ہے وہ منکر قرآن سمجھا جائے گا منکر اسلام سمجھا جائے گا اور ہمارے دین و مذہب سے خاری سمجھا جائے گا جیسا کہ خسال شیخ صدوق اور باقی کتابوں میں موجود ہے لہذا یہ ایمان رکھنا شفاعت سرکار محمد و آل محمد برحق ہے اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت برحق ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کے چراغ اللہ کے دین کی سر فراضی کے لیے سر بلندی کے لیے اپنی جانوں کے نظران پیش کیے یا جو اللہ کی بارگاہ میں صدیق تھے لہذا یا شفاعت برحق ہے اور خالق کھنا ان کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا بعض روایتوں میں ہے کہ کم از کم درجے کا مومن جتنے آدمیوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا ان کی تعداد کم از کم تیس عدد ہے لہذا اور باقی رہ گئے امبیاء مرسلین یا میتارین ان کے شفاعت کرنے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کوئی مقدار مقرر نہیں ہے وہ جس جس کی شفاعت کرتے جائیں گے خالق کھنا ان کی شفاعت کو کبھی رد نہیں کرے گا اور خالق کھنا ان کے جرم ماف کرتا جائے گا ان کی تقصیریں ماف کرتا جائے گا اور ان کو اپنی رحمت واسعہ میں جگہ دیتا جائے گا اور جنت الفردوس میں داخل کرتا جائے گا تو لہٰذا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقید شفاعت بھی ایک عقیدہ ہے جس پر ایمان رکھنا جس کو برحق سمجھنا ضروری ہے ہاں البتہ بعض گناہ ایسے ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں وارد ہے کہ ان کی شفاعت نہیں کی جائے گی ان میں سے دو چار کا ذکر تو سورہ مدسر کے اندر کیا گیا اور باقیوں کا حدیث میں خالق قینات سورہ مدسر میں فرما رہا ہے وفی جنتین یتساءلون عن المجرمین ما صالح کا کنفی سکر مجرم جب جنت جہنم میں پہنچ جائیں گے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ وہ کون سے جرم تھے جن کی پاداش میں آپ تم لوگ جہنم میں داخل ہوئے ہو اور جہنم کی آگ میں گھوتے لگا رہے ہو تو ہمارے نہیں پڑھتے تھے دوسرا جرم یہ تھا کہ ہم مسکینوں کو فقیروں کو مستحقین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یعنی ہمارے مال و دولت میں ان کا جو زکاة اور خیرات کے عنوان سے حق تھا تو ہم ادا نہیں کرتے تھے اور تیسرا عیب ہم میں یہ تھا کہ کنہ نخوض مال خائزین ہم کھیل کدنے والوں کے ساتھ ہم لگے رہتے تھے ہم اللہ کی عبادت و اطاعت سے کنی کتراتے تھے و کنہ نقذب و یوم الدین اور پھر ہم قیامت کا انکار کرتے تھے حتی آتان اليقین یہاں تک موت نے آکر ہماری گرد اندبا دی خالق فرماتا ہے فما تنفاہم شفاعت و شافین جن میں یہ عجوب شریع پائے جائیں گے ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فیدہ نہیں دے گی یعنی ان کی شفاعت نہیں کی جائے گی تو اس آئے مبارکہ کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنا زکاة نہ دینا اور اس طرح اللہ وہ لاب میں مشغور رہنا اور قیامت خصوصاً قیامت کا انکار کرنا یہ صرف گناہ ہی نہیں بلکہ کفر بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ معصومین سے پوچھا گیا کہ کفر کیا ہے فرمائے ما بین الاسلام وال کفر الا ترک الصلاة اگر اسلام اور کفر کا فاصلہ ناپنا چاہو تو صرف نماز کو دیکھ لو اگر نماز ہے تو اسلام ہے اور تو سوائے کفر کے کچھ اور نہیں ہے اس لیے متعدد احادیث میں وارد کہ من من ترک الصلاة متعمدن تقد کفر جو جان بوجھ کر فریضہ نماز ادا نہیں کرتا اس کا یہ فیل کافران فیل ہے اور یہاں تک معصومین نے فرمایا کہ لا تنال شفاعت نا من استخف بس صلاة اس بندے کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو معمولی سمجھ کہ نہیں پڑے گا تو پتا چلا کہ قرآن کا منطوق بھی یہی ہے اور احادیث اہل محمد کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ترک صلاة موجہ بے خلود فی نار ہے اور تارک صلاة نہیں ہے کہ اس کی شفاعت کی جائے اور جہاں تک ترک زکاة کا تعلق ہے قرآن مجیز گواہ ہے کہ خالق فرماتا ان اللذین یقنزون الزہب والفزت ولا ینفقون آفی سبیل اللہ تبشر بے عذاب علیم یوم یوہما علیہ فی نار جہنم فتقو بے حاجب وہم وجنوب وزہور ہم آزا ما کنز تم لے انفس کم فزوکو ما کنتم تک نزون اے زکاة نہ دینے والو اللہ فرماتے جو لوگ مال و دولت سونا چاندی وغیرہ اکٹھا کر کر کے رکھتے رہتے ہیں اور جو اللہ نے ان کے مال پر مال میں حقوق واجبہ قرار دیے تھے وہ نہ زکاة دیتے ہیں نہ خمص دیتے ہیں نہ صدق و خیرات کرتے ہیں فرمائے میرے حبیب ان کو بتا دو کہ ان کے لئے عذاب علیم دردناک عذاب موجود ہے وہ دن آنے والا ہے کہ جب ان کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا جب وہ آگ کی طرح لال پیلے ہو جائیں گے تو اس کو اٹھا کر ان کی پہشانیوں پر ان کے پہلوں پر ان کے پشتوں پر داغ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا سونہ چاندی جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے آئی ذیکہ چکھو اس کا کہ وہ کیسا ہے خدا محفوظ رکھے پتا چلا کہ کچھ واجبات ایسے ہیں کہ جن کے تر کرنے سے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نصیب نہیں ہوتی اسی طرح اور بات جرائم بھی ہیں حدیث میں ہے کہ آدمی اگر کوئی جوان فغان شباب میں گناہ کرے بخشج کی گنجائش ہے چالیس سال کے باپ ذرا شدت اختیار کر لی جاتی ہے حساب و کتاب سخت ہو جاتا ہے معاقضہ سخت ہو جاتا ہے لہذا روایت میں ہے جو قطع رحمی کرے یا ساپ بڑھاپے میں زنا کاری کرے لوگوں کی عزت لوٹے اس کی بخشج کا کوئی امکان نہیں آئے فرماتے ہیں چار آدمی ایسے ہیں جن کو جن کو میری شفاعت نصیب ہوگی ارباطن انا شفیون لہم یوم القیامہ کے چار آدمی ایسے ہیں جن کی قیامت والے دن میں یقینا شفاعت کروں گا پوچھا گا یا رسول اللہ وہ لوگ کون سے ہیں فرمائے المکرم الرزوریتی پہلا آدمی وہ ہے جو میری اہلِ بیعت کا اعترام کرے گا دل و جان سے اکرام کرے گا دوسرا فرمایا والقاضی ہوائے جہم وہ دوسرا آدمی وہ ہے جو میرے اہلِ بیعت کے ضروریات پورے کرے گا ان کی حاجات شریعہ برلائے گا وسائی تیسرا وہ ہے وسائی فی ہوائے جہم جو کوشی کرے گا اگرچہ مطلب براری نہ کر سکے پر ان کی مقصد براری کے لیے ان کی حاجت روائی کے لیے اپنی جد و جہد کرے گا اور چوتھا وہ ہے جو جو دل و جان سے زبان و بدن سے قلب و لسان سے میرے اہلِ بیعت میری ضروریت کے ساتھ محبت کرے گا تو پتا چلا یہ بھی حدیث میں وارد ہے کہ میں اس بندے کی شفاعت نہیں کروں گا من آزانی فی ضروریتی جو میری اولاد کے معاملے میں میری اہلِ بیعت کے بارے میں مجھے عذیت پہنچائے گا میں ہرگز کبھی اس کی شفاعت نہیں کروں گا تو پتا چلا اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی شفاعت کا اپنے اندر استحقاق پیدا کرنا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے خانواد اسمد کے ساتھ تعلق خوش گوار بنانا پڑے گا کیونکہ یہ خانواد مصطفیٰ وہ ہے یہ دودھ مان مصطفیٰ وہ ہے یہ وہ مقدس خاندان ہے کہ جن کی محبت کو خالق قینات نے قرآن میں بطور عجر رسالت امت مسلمہ پر واجب و لازم قرار دیا ہے فرماتا ہے قل لا اسعال لکم علیہ اجرا اللہ المبدت فی القرب میرے حبیب جو آپ کے رسالت کے معافضے میں آپ کے تبلیغات کے سلسلہ میں مال و دولت کی تھیلیاں پیش کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے خدمات و زہمات کا معافضہ پیش کرنا چاہتے ہیں ان سے فرما دیں کہ ان عجری اللہ اللہ میں اپنی نبوت و رسالت کی عجرت ان زہمات و تکلیفات و صدمات کی عجرت اپنے اس پر وردگار کرتے لوں گا جس نے میرے سر پر خط میں رسالت کا داج رکھ کر رسالت کے فرائض ادا کرنے کے لئے بھیجا ہے میں تم سے کوئی افضانہ نہیں چاہتا کوئی طلبانہ طلب نہیں کرتا کوئی معافضہ نہیں مانگتا ہاں اگر کچھ جن پیدا کرنا چاہتے ہو تو میں صرف یہ کہوں گا کہ میرے حقیقی قرابت داروں سے محبت کرو تفاصیر اسلام چلک رہی ہیں دادر منصور ہو ابن جریر ہو تفصیر فخر راضی ہو یا باقی تفاصیر ہو سب اندر موجود ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام نے بار گاہ رسالت رسول اللہ ومن قرابت اللذین وجبت علینا مودت ہم یا رسول اللہ یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ آپ ہمارا مال و دولت قبول نہیں کرتے آپ عفجر رسالت ہم سے طلب نہیں کرتے آپ اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتے ہیں تو یہ وضاحت فرما دیں کہ آپ کے وہ خاص قرابت دار کون بزرگوار ہیں کہ جن کی محبت جن کی مودت اور جن سے عقیدت و ارادت رکھنا بطور عجر رسالت ہم پر واجب و لازم قرار دی گئی ہے تو پیغمبر اکرم نے جو ماہ ینتے کو انل ہوا کے مصداق تھے اپنی خواہش نفس سے کبھی بات نہیں کرتے تھے مگر جب بولتے تھے تو خالق کئنات کی وحی کا مطالعہ کرنے کے بات جیسا کہ رومی نے کہا گفت اے اللہ بود درچ از حلقوں میں عبداللہ بود ظاہر بین تو سمجھتے ہیں کہ جناب حضرت محمد ابن عبداللہ کی زبان بور رہی ہے لیکن ایمان کی فرمان پیغمبر اسلام کی ہوتی ہے اور فرمان رب العالمین کا ہوتا ہے لہذا پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرمایا اگر میرے ان قرابت داروں کا تعارف چاہتے ہو تو ایک ہستی کا نام جناب خاتون قیامت ہے دوسرے بزرگوار کا نام حیدر کرار ہے اور تیسرے نمبر پر وہ شہزاد گان کون ہیں جن کا تعلق علی و بطول کی اولاز کے ساتھ ہے یعنی حسن حسین صلوات اللہ وسلام علیہ مجمعین پتہ چلا کہ ان حسنیوں کی محبت بطور عجر رسالت امت محمدیہ پر واجب لازم قرار دی گئی ہے تو جن لوگوں نے جن لوگوں نے آل پیغمبر اکرم کو ان اہل بیعت کے سلسلہ میں عذیت پہنچائی ہے وہ پیغمبر اکرم کی شفاعت کہ کبھی حقدار نہیں ہو سکتے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے اترجو امت قتلت حسین شفاعت جد یوم الحساب جس گروہ نے حضرت امام حسین جگر گوش رسول بطور کو شہید کیا کیا وہ بھی امید رکھ سکتے ہیں کہ قیامت والے دن پیغمبر اسلام ان کی شفاعت کریں گے خدا کی قسم قیامت والے دن ان کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اور قیامت والے دن وہ اللہ کے عذاب میں اللہ کے اقاب میں اس طرح گرفتار ہوں گے کہ ان کو کوئی نہ بچا سکے گا نہ چھڑا سکے گا تو بہرحال میرے دوستوں میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں ہم پیغمبر اکرم کی شفاعت کے امیدوار ہیں ہم احمی تارین کی شفاعت کے امیدوار ہیں ہم شہداء و صدیقین اور کامل الایمان مومنین کی شفاعت کے امیدوار ہیں سب کی شفاعت برحق ہے تو اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے انشاء اللہ اگر پیغمبر اکرم نے شفیع الامم بھی ہیں شفیع الامبی بھی ہیں اور جو ہمارے احمی تارین ہیں یہ وہ مقبول شفاعت ہیں کہ جس کے بندے کے بارے میں یہ لبکشاہی فرما کر شفاعت کا جملہ بھی ادا کر دیں گے خالق کئنا ان کی شفاعت کو کبھی رد نہیں کرے گا انہی حسیوں میں جناب خاتون قیامت سلام اللہ بھی ایک شامل ہیں محضرت امام جعفر صادق علیہ صلات و السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کی جدہ ماجدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا تو فرمایا فاطمہ یفتہ کو مانے ہے چھڑانا تو اس لیے مقدوم قینات کا نام فاطمہ رکھا گیا لئن اللہ فاطمہ ووطمہ محبیہ من النار خالق قینات نے اس ہستی کو بھی اس خاتون قیامت کو بھی اور ان کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت و اراد رکھنے والوں کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے بعد روایات میں وارد ہے کہ جب یہ مقدوم قینات خالق قینات کی بارگاہ میں بروز باشر حاضر ہوں گی تو حالت یہ ہوگی کہ جناب امیر الممن کا وہ امامہ جس پر مولا کے سر اقدت کا خون لگا ہوا ہوگا ان کے سر پہ ہوگا ایک ہاتھ میں حسن مجدبہ کا وہ کرتا ہوگا جس کے ساتھ امام عالی مقام کے جگر کے ٹکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور دوسرے ہاتھ میں سید شہدہ کا وہ کمیس ہوگا جو تیروں اور تلواروں سے چلنی چلنی ہوگا اور خون اقدس میں وہ لولہان ہوگا لسڑا ہوا ہوگا چکام اے ارش الہی پکڑ کے بی بی عرض کریں گی یا الہ الالمین اے احکم الحاکمین یہ بتا میرے شہر نامدار کا قصور کیا تھا میری لالوں کی جوڑی کا جرم کیا تھا ان پر کیوں مظالم کے پہاڑ گھرائے گئے تو خالق کہنا بی بی عالم سے کہے گا کہ بی بی سر بلند کر اور میدان معاشر پر نگا کر جس کی تو شفاعت کرتی جائے گی میں اس کو جہنم کی آگ سے عداد کرتا جاؤں گا اور جس کے برخلاف تو کہے گی اسے پکڑ کے میں جہنم کے شولوں کے حوالے کرتا جاؤں گا تو چنانچہ بی بی جن کی شفاعت کریں گی خالق کئنات مخدوم کئنات کی شفاعت کو کبھی رد نہیں کرے گا لہذا ان کی سفارش کر سے کئی گناہ گاران امت نجات پا جائیں گے اور کئی لوگ جہنم کا ایندن بن جائیں گے اس لیے کہ مخدوم کئنات کی رضا مندی پیغمبر اکرم کی رضا مندی ہے اور ان کی نرازگی خالق اکبر کے آخری پیغمبر کی نرازگی کا باعث ہے اور یہ بات واضح ہے پیغمبر کی رضا خالق کئنات کی رضا ہے اور پیغمبر کی نرازی خالق کئنات کی نرازگی کا باعث ہے ان الذین یوزون اللہ ورسولہ لعن ام اللہ فی الدنیا وال آخر وعدل هم عذابا علیما تو الغرط میرے دوستو عزیزو ان حقائق سے واضح ہو گیا کہ شفاعت کا عقیدہ برحق ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ شفاعت عیسائیوں کے عقیدہ کفارے کی طرح ہے کہ کوئی کہے مولا امیر شہید ہو گئے اپنے محبوں یا سید شہدہ نے اپنا کنبہ کٹوا دیا گھر بار لٹوا دیا گردن کٹوا کر نوک نیزہ پہ بلند کرا دی اور مختلف دیار و امسار میں پھروا لی تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے لہٰذا محبان علی کو چھٹی ہے جیسا کہ بعد مطلق الانان الخلی الازار مقررین اپنی قوم کو بدعمل بنانے کے لیے ایسی تقریریں کیا کرتے ہیں لہذا یہ بالکل غلط ہے سید شہدہ کی شہادت ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں انہیں دین کی بقا کے لیے اپنے جد نامدار کے مذہب اور اسلام کے فوض و فلا کے لیے سب کچھ کیا لہذا اگر ان کی شہادت نہ ہوتی آج حق و باطل کا امتحاد ختم ہو جاتا اسلام مٹ جاتا قرآن مٹ جاتا ایمان مٹ جاتا یہ سید شہدہ کا صرف مسلمانوں پہ نہیں صرف اہل ایمان پہ نہیں بلکہ پوری قینات کے شریف انسانوں پر احسان ہے کہ انہوں نے اس مسلمانوں کا اسلام بچایا اہل کی آدمیت بچائی اور شریف انسانوں کی شرافت بچائی انسانوں کی انسانیت بچائی یہی وجہ ہے کہ وہ شاید کس شاعر نے کہا تھا وہ تیرا ممنون ہے جو بازمیر انسان ہے اس لیے کسی اور نے کہا وہ اور بلکل بجا کہا تو اپنے خون پاک کے چھینٹوں سے اے حسین انسان کی شرافت خفتہ جگہ گیا اسلام کی کشش کا نجن پر اثر ہوا تو درد بن کے ان کے دلوں میں سما گیا یہی وجہ ہے امام اعلی مقام کی شہادت کیونکہ عالم گیر تھی اس کے اثرات اس کے نتائج اور اس کے جو ہیں آثار وہ بھی عالم گیر ہیں لہذا دنیا میں جتنے بھی شریف انسان ہیں وہ حسین ابن علی کے ممنون احسان ہیں یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے حسین اس کا حسین اس کا حسین تیرا حسین میرا حسین رب کا حسین سب کا اور کسی اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ کہتا ہے جوش ملی عبادی نے یوں خراج عقیدت پیش کیا بارگاہ حسین میں کہ جن ان کلاب تندخو جس وقت اٹھائے گا نظر کروٹیں لے گی زمین ہوگا فلق زیر و زبر اور وقت کا پیرانہ سالی سے پھڑک اٹھے گا سر موت کے سہلاب میں ہر خوش کو تر بہ جائے گا ہام اگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا لہذا حسین کل بھی زندہ بعد تھا آج بھی زندہ بعد ہے اور کائنات کا جب تک آئیک آدمی بھی زندہ رہے گا حسین زندہ بعد رہے گا کیوں کہ امام علی مقام نے اس لئے قربانی نہیں دی تھی کہ گناہ گاران امت کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں بلکہ اس لئے قربانی پیش کی تھی کہ آدم سے لے کر خاتم تک امبیاء کی محنت پر پانی نہ پھر جائے ان کی زامت رہے گان نہ چلی جائیں اور شیطان اس کے چیلے چانٹے کہیں اپنے مضموم مقاصد میں کام خدا نہ خواستہ کام یاب و کام ران نہ ہو جائیں اس لئے امام آلی مقام صرف شہید اسلام نہیں صرف شہید قرآن نہیں صرف شہید ایمان نہیں بلکہ امام آلی مقام شہید انسانیت ہیں وہ تیرا ممنون ہے جو باز ضمیر انسان ہے جن کا ضمیر زندہ ہے وہ حسین ابن علی کے ممنون احسان ہیں وہ جس مذہب اور جس دین سے تعلق رکھتے ہوں لیکن اگر ان کی انسانیت ہی مسک ہو چکی ہے ان کا ضمیر مر چکا ہے تو اس میں امام آلی مقام کا کوئی قصور نہیں ان کے دین و مذہب کی موت کا قصور ہے ان کی شرافت و نجابت کی موت کا قصور ہے ورنہ جوو تیرا ممنون ہے جو بازمیر انسان ہے تو بہرحال سید شہدہ کی شہادت ہو حسن مجتبہ کی شہادت ہو یا حیدر قرار کی شہادت ہو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں کہ ہم کہیں کہ یا علی ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لئے اور بہ تیرے ہیں لہٰذا یقیناً مولا شہادت کرنے والے ہیں پر اسی کی شہادت کریں گے جس کا عقیدہ صحیح ہوگا جو ناصبی ہے جو دشمن اہل بیت ہے وہ بھی قابل شہادت نہیں ہے جو غالی ہے جو دشمن خدا ہے وہ بھی شہادت کے قابل نہیں ہے شہادت ان کی ہوگی کہ جن کے عقائے صحیح ہوں گے ایمان صحیح ہوگا اور عملی طور پر بتا قاضہ بشریت ان سے کوئی غلطیاں سرد ہوئی ہوں گی اور توبہ کے بغیر دنیا سے رخت سفر باندھ کے آخرت کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے ہوں گے ورنہ توبہ بھی گناہوں کی معافی اور افوے سیعات اور رفع درجات کا ایک باعث ہے اتائب من الزمب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرماتے ہیں اگر گناہ گار صحیح معنوں میں توبہ کر لے اس کے شرائط کے مطابق قواعد کے مطابق زوابط کے مطابق اور توبہ کے تقاضوں کو پورا بھی کر لے حقوق اللہ ہیں ان کو ادا کرے حقوق العباد ہیں تو ادا کرے یا ماف کرائے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں آئے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے خالق قینات ہمیں توبت و نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر کوئی پھر بھی گناہ رہ جائے کوئی ہمارے نام اعمال میں باقی رہ جائے تو سرکار محمد و آل محمد علیہ مسلات و السلام کی شفاعت قبر نصی فرمائے اور اس بہانے ہماری بخشج کا سامان مہیا فرمائے تاکہ ہم دین اور دنیا میں اور دنیا اور آخرت جائیں فائض المرام بھی ہو جائیں اس لیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی آخرت حسن وقنا عذاب النار بے جاہ نبی و اہل بیت الاتحار اللہ بصول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ دبارت و تعالی فی کتاب المبین و اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم خالق کائنات اور مالک موجودات اور رب ارزین و سماوات کے سفرمان واجب الہترام کا مطلب خیز ترجمہ یہ ہے کہ تمام عدیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول دین ہے اور جو دین و دنیا کی کامیابی و کامرانی کا زامن اور کفیل دین ہے اس کا نام صرف اسلام ہے صدق اللہ العظیم ہم خالق کائنات کا اگر پوری زندگی اسی ایک نعمت عظمہ کا شکریہ ادا کر لے رہے تو ہماری زندگیوں کے چراغ بج جائیں گے اور موت کی آغوش میں چلے جائیں گے لیکن خالق کائنات اس ایک احسان کا ہم بدلہ ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں مسلمان بننے کی توفیق ادا فرمائی اور ہمارا نام مسلمان رکھا اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے استعدعا بھی ہے التجا بھی ہے کہ ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی تفہیم اسلام کی توفیق ادا فرمائے ہمیں پہلے فام اسلام عطا فرمائے پھر تفہیم اسلام کی توفیق شامل حال فرمائے اور پھر مسلمان اسلام کے رنگ میں ہمیں اس طرح رنگ دے کہ ہمارا جینا ہمارا مرنا اسلام کے مطابق ہو ہمارا اوڑنا ہمارا بچھونا ہماری خوشی ہمارا غم ہماری ہر حرکت ہمارا ہر سقون ہمارا ہر کام ہمارا ہر کلام ہمارا ہر اقدام اللہ کے قرآن اور محمد وآل محمد علیہ مصلا و السلام کے ارشادات کے مطابق ہو تاکہ ہمارا وجود اسلام کے لئے سرمایے افتخار بن جائے ہمارا وجود ہمارا قول و فیل اسلام اور مسلمانوں کے لئے باعث ننگ و آر نہ بنے یہی وجہ ہے کہ سرکار محمد و آل محمد نے ہمیشہ اپنے نام لیواؤں کو یہی حکم دیا کہ اے ہمارے نام لیواؤں جس ملک میں رہو جس محول میں رہو جس زمان و مکان میں رہو ہمارے لئے باعث زیب و زینت بن کے رہو دنیا تمہاری روش کو دیکھے رفتار کو دیکھے گفتار کو دیکھے کردار کو دیکھے اور تمہارے اخلاق و اتوار کو دیکھے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے رحم رحم اللہ جعفر بن محمد خیفہ دبا صحابہ خدا رحمت کی بارش برثائے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر جنہوں نے اپنے نام لیواؤں کو اپنی محبت کے دعوے داروں کو اتنا معذب اتنا محذب اور اتنا شریف آدمی بنا دیا ہے اللہ کرے ہم اپنے آپ کو اس طرح اسلام کے رنگ میں رنگ ہیں کہ ہمارا ہر قول و فیل اسلام نظر آئے اور ہمارا وجود بانی اسلام اور وارثان اسلام کے لیے باعث ننگ وار نظر نہ آئے اس دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں تو سلسلہ کلام قیامت اور قیامت کے متعلق عقائد و نظریات کے بارے میں جاری تھا تو آج اس سلسلے کو ختم کرنے سے پہلے آج کی گفتگو میں یہ میں ارض کروں گا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ خالق قینات چونکہ عادل ہے اور مسئلہ قیامت کی آغاز میں میں نے عرض کیا تھا اس کی عدالت کا تقاضہ ہے اس کے انصاف کا اقتضاء ہے کہ ایسا دن ہونا چاہئے جس میں نیکو کاروں کو ان کی نیکیوں کی جزا دی جائے اور بدکاروں کو ان کی بدکاریوں کی سزا دی جائے اسی عدالت والے دن انصاف والے دن کو عالم اسلام قیامت کا دن کہتے ہیں لہٰذا قیامت برحق ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ خالق کائنات اپنے اطاعت گزار بندوں کو اطاعت شہار بندوں کو اپنے نیکو کار بندوں کو پریدگار بندوں کو انعام کیا دے گا اور کفار کو اشرار کو مشرقین کو منافقین کو اور بدکاران امد کو جو جہنم کے مستحق ہوں گے ان کو سزا کیا دے گا اس سلسلہ میں میں عرض کروں گا پورے عالم اسلام کے اس حقیقت پر اتفاق ہے جیسا کہ ان کی کتب 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 شاہد ہیں کہ خالق که نات قیامت کے حساب و کتاب کے بعد نیکو کاروں کو پریدگاروں کو جاگیر جنت کا پتہ عطا فرمائے گا اور کفار کو مشرقین کو اور منافقین کو اور اشرار امت کو جہنم واصل کرے گا لہذا جنت اور جہنم کا عقیدہ رکھنا اور ان کو موجود ماننا ضروریات اسلام میں سے ایک ضروری عقیدہ ہے کہ خالق کهنات نے جنت متعقیوں کے لیے بنائی ہے مومنین کے لیے بنائی ہے اور جہنم کی آگ اپنے منکروں کے لیے باغیوں تاغیوں کے لیے سرکشوں کے لیے بھڑکائی ہے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے فرماتے جنت والا گھر میں نے ان لوگوں کے لیے بنوا رکھا ہے جو دنیا میں جب تک رہتے ہیں تو فساد پھیلانے کا اور تکبر کرنے کا کبھی دل میں ارادہ بھی نہیں کرتے اور آخرت والا گھر تو صرف اہل تقوی اور طہارت کے لیے ہے یہ اور جگہ چلا 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 خالق کھنات لزائد لزائد آنکھ جس میں اشیار بھی ہیں انہار بھی ہیں اور یہ درخت بھی ہیں کہ یہ بھی ہے کہ وہ بھی ہے جس طرح اس بچے کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آسکتی جب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور جنت کے کھانے نہیں کھائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے متنعم نہیں ہوں گے اور جنت کی لذات سے متلذت نہیں ہوں گے جب تک دار دنیا میں ہیں کالک فرماتا ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھ نہیں سکتا کہ میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈا کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں سوال پیدا ہوا یا اللہ ہم مانتے ہیں تیرا فرمان برحق ہے تیرا کلام بے شک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہم ناکس العلم بھی ہیں ناکس العقل بھی ہیں اور ہم دنیا میں رائے کر تیری جنت کی حقیقت کو جنت کے لذائد کی ماہیت کو نہیں سمجھ سکتے پر ہماری اکل و فکر کے مطابق ہماری خواہش کو مہمیز کرنے کے لیے تیز کرنے کے لیے کچھ تو بتا کہ جنت میں کیا ملے گا تو خالق کائنات اس سلسلہ میں اتنا فرماتا ہے کہ فیہا ما تشتہیح الانفس وَلْوَتَلَزُّ الْاَعْيُنِ جنت میں ہر وہ چیز موجود ہوگی کہ جس کو جادمی پسند کریں گے اور جس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں لطف اندوز ہوں گی اور ٹھنڈی ہو جائیں گی لہٰذا اس کا مختصر وضاعت یوں ہے جنت والے جو خوراک کھانا چاہیں گے وہ خوراک موجود جو پہشا پہشاک زید بے بدن کرنا چاہیں گے وہ پہشاک موجود جیسے محل میں رہنا چاہیں گے ایسے سونے چاندی کے اور زبرج و دور جو ہیں لولو المرجان کے مکانات موجود جیسی ہوروں سے شادی کرنا چاہیں گے ایسی جلکش ہوریں موجود جن غلاموں سے خدمت لینا چاہیں گے وہ جنت کی غلمان موجود مومن عورتیں جس قسم کے مومن مردوں سے شادی کرنا چاہیں گی جن کا مقام جنت کی ہوروں سے بھی بلند و بالا ہوگا ان کے لیے ایسے شوہر موجود جو جیسی سواری پہ سوار ہونا چاہیں گے ایسی سواری موجود یہاں تو دنیا میں آنکھ میں ڈالنے کے لیے شہد نہیں ملتا وہاں شہد کی نہریں ہوں گی یہاں خال دود نہیں ملتا وہاں دود کی نہریں جاری ہوں گی اصل مصفہ الگو دود کی نہریں الگو شراباں تہورا کی نہریں الگو جو چیز آدمی پسند کریں گے وہ چیز مل جائے گی لہذا کن فیقون کا معاملہ ہوگا ادھر مومن کی خواہش ہوگی ادھر مراد پوری ہو جائے گی ادھر اس کی تمنہ ہوگی ادھر تمنہ کی تکمیل ہو جائے گی جو کچھ مومن چاہے گا خالق اس کو فوراں عطا فرمائے گا لہذا لیویت کے اندر ہے کہ جب مومنین جنت والے خالقِ قینات کا شکریہ دا کریں گے تو خالقِ اکبر کی آواز آئے گی کہ آج میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا تمہارے صاحب کوئی میں نے ایسی انوکی بات نہیں کی ذالکا جزاؤں بما کنتم تعملون جو کوئی دنیا میں رہ کر تم نے نیک عمل کیے تھے واجبات ادا کرنے کی مشکت جھیلی تھی محرمات سے دامن بچانے کی مشکت برداشت کی تھی یہ اسی کا بدلہ ہے اسی کی جزا ہے اور اسی کا صلح ہے اور جہنمی جب جہنم میں گل سڑ رہے ہوں گے اور واہ ویلہ مچا رہے ہوں گے خالقِ قینات ارشاد فرمائے گا ذالکا جزاؤں بما کنتم تقسمون یہ جہنم کیا ہے یہ جہنم کا عذاب کیا ہے یہ جہنم کا عقاب کیا ہے یہ بدلہ ہے تمہارے ان برے کاموں کا تمہارے ان کرتوتوں کا جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے اقبال نے بالکل بجا کہا تھا عمل سے دنگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے لہٰذا جنت وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ بہرنوار میں بھی ہے اور سیکڑوں کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جنت کی ایک بلش جگہ اگر اس کی قیمت مقرر کی جائے تو ساری دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن جنت کی ایک بلش جگہ کی قیمت مقرر نہیں ہو سکے گی اور صادقی آل محمد فرماتے ہیں جیسا کہ علامہ جزہری نے انوار نومانیہ میں علامہ ملسی نے کہ ہر انوار میں مولا کا یہ فرمان نکل کیا ہے فرماتے ہیں جتنے دنیا میں دادشاہ گزر چکے ہیں جتنے موجود ہیں اور جتنے قیامت تک شہان زمان پیدا ہوں گے اولین و آخرین کہ تمام خزانے اکٹھے کیے جائیں تمام ہیرے اور جواہرات جمع کر دیے جائیں اور یہ ساری چیزیں مل کر جنت وہ بگام ہے کہ اس کی ایک بلش جگہ کی قیمت مقرر نہیں ہو سکتی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت وہ جاگیر ہے کہ جس کا تصور کرنا بھی ہمارے لئے مشکل ہے لیکن خالق کائنات نے یہ مومنین کے لئے متقین کے لئے اپنے متعین کے لئے فرما بردار بندوں کے لئے بتا اور سلح ستائش پیدا کی ہے لہٰذا اور یہ بھی ہم عرض کرتا جاؤں کہ جنت کے بارے میں دو اور وضاعتیں ضروری ہیں ایک یہ کہ جنت ہے کہاں اکبر الابادی نے کہا تھا لوگ کہتے ہیں جتنی بڑی وسیع و عریض جنت کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ارض و حاک ارض سماع والعرض کہ جس کا چوڑان زمین و آسمان کے برابر ہے ایسی جنت دنیا میں کہاں ہے جس طرح کہ اکبر الابادی نے کہا تھا قائل خدا کے عرش کے کیوں کر ہوں یہ عزیز جو غرافیے میں عرش کا نقشہ نہیں ملا جس طرح آج کل کے جدید تعلیم یافتہ لوگ عرش خدا کا انکار کرتے ہیں کہ جو غرافیے میں اس کا نقشہ نہیں ملتا اگر کوئی جنت کا انکار کرتا ہے کیسی وسیع و عریض دنیا میں کہیں جنت نظر نہیں آتی تو میں عرض کروں گا کہ جنت دنیا میں نہیں ہے جنت آسمانوں کو بھی اوپر ہے اور جو جنت پیغمبر اکرم کو خالقِ کئنات نے شبِ مراج دکھائی تھی اور اس کی سیر کرائی تھی فَلَمْ عَرَاهُ اِنْدَا صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا اِنْدَا جَنَّةُ الْمَاوَا خالقِ اَكْبَر فرماتا ہے کہ پیغمبر نے واپسی پر وہاں صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کے قریب جبریل کو دوبارہ دیکھا یہ وہی جگہ ہے جہاں جنت الْمَاوَا موجود ہے اس سے پتا چلا کہ جنت الفرداؤس آسمانوں پر ہے زمینوں میں نہیں ہے لہذا زمین میں اس کا نقشہ تلاش کرنا جہالت و ضلالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اب رہ گئی یہ مسئلہ کہ آیا جنت پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے یا قیامت کے بعد پیدا ہوں گی یا قیامت والے دن پیدا ہوں گی تو جہاں تک جمہور اہل اسلام کا تعلق ہے کیا سنی کیا شیعہ جمل اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ خالقِ قینات کی جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے اب رہ گی یہ بات کہ کہا جاتا ہے اگر جنت موجود ہے تو اس کا فیدہ کیا ہے وہ تو جنت قیامت کے بعد لوگ اس میں جائیں گے اور جہنم اگر موجود ہے اس کا کیا فیدہ تو اس میں تو لوگ جہنم کیامت والے حساب اور کتاب کے بعد جاؤں کے جائیں گے تو میں عرض کروں گا اس کا فیدہ یہ ہے پہلے تو یہ ہے کہ نبیوں نے ولیوں نے وسیعوں نے اماموں نے جس جنت اور جل کا شوق دلایا جس جہنم کا لوگوں کو خوف دلایا اگر اس کا وجود ہی نہ ہوتا تو وہ جنت کی رغبت کیسے دلاتے اور جہنم سے کیسے بندوں کو ڈراتے اس کا تقاضی بھی یہ تھا کہ جنت بھی موجود ہونی چاہیے اور جہنم بھی موجود ہونی چاہیے اب رہ گئے یہ بات کہ جنت بلکل بیکار پڑی ہے اس میں کوئی نہیں ہے جہنم خالی پڑی ہے اس میں کوئی نہیں ہے تو میں عرض کروں گا بے شک یہ صحیح ہے کہ آمت المومنین جنتی لوگ قیامت کے حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے یہ بھی صحیح ہے کہ گناہ گارانِ امت وہ قیامت کے حساب و کتاب کے بعد عوام الناس جہنم میں جائیں گے لیکن اس وقت بھی نہ جنت خالی ہے نہ جہنم خالی ہے اللہ کے انبیاء و مرسلین اور مومنینِ کاملین کی روحیں اس وقت جنت الفرداؤس میں موجود ہائیں اور جو فراؤن جیسے سرکش گزرے ہیں اور جو اللہ کے نافرمان باقی تاغی گزرے ہیں وہ اس وقت بھی ان کی روحیں جہنم میں معذب مواقب ہو رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ خالقِ قینات نے قرآن میں خبر دی اغریکو فود خلو نارا ادھر فراؤن اور فراؤنی دریائے نیل میں غرق ہوئے ادھر جہنم میں پہنچ گئے تو پتا چلا کہ فراؤن اور فراؤنی اس وقت بھی جہنم میں موجود ہیں لہذا یہ کہنا کہ جنت کا پھر فیدہ کیا ہے یا جہنم کا جو مقصد کیا ہے تو میں عرض کروں گا جنت بھی موجود ہے جہنم بھی موجود ہے جنت میں جنتی بھی بات موجود ہیں جہنم میں بات جہنمی بھی موجود ہیں اور عرض کرتا جاؤں اگر جنت موجود نہیں تھی تو وہ کون سی جنت تھی جس میں خالق نے آدم کو پیدا کیا تھا اور جس سے ان کو پھر بعد میں ترکِ اولا کی وجہ سے نکالا گیا تو الگرد معلوم ہوتا ہے مانا پڑتا ہے کہ جنت الفردوس بھی موجود ہے اور اللہ کی جہنم بھی موجود ہے اب رہ گئی یہ بات کہ جسنا جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا بَقَعُ الْقَسِ حَلْوَاِ نَانْ تَانِ تَانَا خُرِينَ دَانِ نَانْ تَان کا حلوہ کھانے سے تعلق رکھتا ہے بتانے سے تعلق نہیں رکھتا جب تک نان تان کا حلوہ کھاؤگے نہیں اس وقت تک اس کا مزہ پاؤگے نہیں لطف اٹھاؤگے نہیں تو میں عرض کروں گا جس طرح جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا مَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِن قُرَّتِ آئِيُن جَذَام بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ بِلَا تَشْبِیح میں عرض کروں گا جہنم کے عذاب جہنم کے عقاب جہنم کی صداوں کا بھی کوئی جب تک اللہ محفوظ رکھے اس کا مزہ نہیں چکھے گا جہنم واصل نہیں ہوگا دنیا میں رہ کر اس کے عذاب و عقاب کا کوئی تخمینہ نہیں لگا سکتا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے جنت کی نعمتوں کا دنیا میں رہ کر جب تک آدمی جنت کے داخل نہ ہو اور جنت کی نعمتوں تے متلذت اور متنعم نہ ہو کوئی اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا جہنم کے اندر جب تک کوئی داخل نہ ہو اور جہنم کے عذاب و عقاب کا ذیکہ نہ چکھے کوئی اس کے عذاب و عقاب کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا قرآن چھلک رہا ہے جہاں جنت کے کھانوں کا جنت کی نعمتوں کا جنت کے فوائد و عوائد سے قرآن مشہون نظر آتا ہے وہاں جہنم کے عذاب و عقاب اور جہنم کی خوراک اور پوشاک اور لب جو ہے ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے تذکرہ سے قرآن مملو نظر آتا ہے لہٰذا خالقِ کہنات اس سے بچائے اتنا عرض کروں گا کہ خالقِ کہنات نے کوئی تین مقام پیدا کیا ہیں ایک مقام کا نام جنت ہے دوسرے مقام کا نام جہنم ہے اور تیسرے مقام کا نام دنیا ہے جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں خوشی ہی خوشی ہے مسررت ہی مسررت ہے شاد ماننی ہی شاد ماننی ہے وہاں رنج اور غم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے لہٰذا جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ مسرور اور شاد کام نظر آئیں گے کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوگی کوئی عذیت نہیں ہوگی کوئی احساس سود و زیان نہیں ہوگا وہ اللہ کی نعمتیں استعمال کریں گے جو بے شمار ہوں گی اور جہنم اس جگہ کا نام ہے جہاں غم ہی غم ہے رنج ہی رنج ہے تکلیف ہی تکلیف ہے عذیت ہی عذیت ہے جہاں خوشی کا اور مسررت کا نام و نشان نہیں ہے پیئیں گے تو کھولتا ہوا پانی اگر کھائیں گے تو یا پی یا پھر زکوم کے درخت جس سے ان کی انٹریاں بھائیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی کھانے کی تکلیف الگ ہو پینے کی تکلیف الگ ہو رہنے کی تکلیف الگ ہو کیا عرض کروں الامان والحفیظ کیا جہنم اتنی گہری ہوگی کہ آدمی اوپر آئے گا تو ستیر سال اس کے تاز ستیر سالوں تک اس کی نیچڑی تہہ تک پہنچے گا جہاں سے وہاں سے گرد لگیں گے تو اوپر ہی سطح پہ پہنچتے پہنچتے ستیر سال لگ جائیں گے یہ ایک سو چالیس سال تو ایک چکر میں لگ جائیں گے اوپر جانے اور نیچے آنے میں اور یہ سلسلہ پھر جاری و ساری رہے گا تو جہنم وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر غم کے سوا رنج کے سوا تکلیف کے سوا عذیت کے سوا خوشی کا مسررت کا شادمانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے البتہ دنیا کا ایسی جگہ ہے جہاں خوشی اور غم کی آمیزش نظر آتی ہے جہاں مسررت اور رنج کی آمیزش نظر آتی ہے اگر دلخوا مقصد حاصل ہو جائے دنیا جنت نظر آتی ہے اگر دل کے خلاف پسند کے خلاف کوئی واقعہ وقوع پذیر ہو جائے تو پھر دنیا جہنم نظر آتی ہے مثلاً اگر ایک آدمی شادی ہو جائے خواہش کے مطابق تو پھر جنت نظر آتی ہے اور اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کو ساتھ چھوڑ جائے اور اس کو داغ مفارقہ دے جائے پھر دنیا جہنم نظر آتی ہے اگر اولاد دے دے خالق کے قینات نعمت اولاد سے نوازے تو دنیا جنت بن جاتی ہے وہی اولاد نکمہ اجل بن جائے تو پھر دنیا جہنم نظر آتی ہے مال و دولت کی کسرت ہو سیحت و سلامتی ہو تو پھر دنیا جنت نظیر نظر آتی ہے مال و دولت کچھلا جائے فقر و فاقہ آ جائے سیحت ختم ہو جائے آدمی بستر بیماری پہ دراز ہو جائے پھر دنیا جہنم بن جاتی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں جنت نظر آئے کبھی غم نظیق نہ آئے تو پھر ہماری خواہش کبھی مکمل ہونے والی نہیں ہے کبھی دکھا ہے کبھی سکھا ہے اسی کا نام دنیا ہے یا کسی عرب شاعر نے کہا تھا کہ توبیت علا قدرن وانت توریدوہا صفوہ من العقضائے والعقضاری تو مقلف الایام زدہ تباہہا متطلبن فلما جذوہ تناری اے انسان خالق کائنات نے دنیا کے سرشت میں خوشی بھی رکھی ہے اور غم بھی رکھا ہے اور تو ایسی دنیا چاہتا ہے جس میں صرف خوشی خوشی ہو اور غمی کا نام نہ ہو تو تیری مثال بلا تشبیح ایسی ہے کہ جس طرح پانی کے طلاب میں کوئی ہاتھ ڈالے اور کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ آپ پانی میں کیا تلاش کر رہا ہے تو وہ جواب دے کہ آگ کا انگارہ تلاش کر رہا ہوں تو جس طرح اس کا یہ آمکانہ فیل ہے پانی کے طلاب سے کبھی آگ کا انگارہ نہیں مل سکتا تو دنیا میں رہ کر کبھی ہمیشہ خوشی اور مسرد بھی نہیں مل سکتی لہٰذا جنت جو جگہ ہے جہاں غم کا کوئی نام نہیں ہے اور جہنم وہ جگہ ہے جہاں خوشی کا کوئی نام اور نشان نہیں ہے اس لیے خالق کائنات نے سب انبیاء کے ذریعے اوصیاء کے ذریعے علماء آلام کے ذریعے لوگوں کو ہر دور میں یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اس پہ چلو تو تمہیں جاگیر جنت ملے گی یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے اس سے بچو ورنہ واصل جہنم ہو جاؤ گے اللہ نے اتمام حجت میں کوئی کمی نہیں کی لیکن جبر کرنا اس کی حقیقت اس کی مشیعت قہرہ اور اس کی حکمت بالغہ کے خلاف ہے اس لیے فرماتا ہے اِنَّا حَدَيْنَا حُسَّبِيلًا اِمَّا شَاکِرًا وَا اِمَّا كَفُورًا میرا کام تا رسول بھیج کر امبیاء بھیج کر اوصیاء بھیج کر لوگوں کو بتانا کہ راہ حق یہ ہے اور راہ باطل یہ ہے اب چلنا نہ چلنا یہ بندوں کا فعل ہے من شاء ہم نے دونوں راستے دنیا کو دکھا دیئے ہیں جنت کا راستہ یہ ہے جہنم کا راستہ یہ ہے من شاء فالجومن ومن شاء فالجکفر جس کا جی چاہے وہ نیک عمل کر کے جنت کے راستے پہ چل کے جنت الفرداؤس میں پہنچ جائے اور جس کا جی چاہے جس کا دل چاہے وہ کافر بن کر جہنم کے راستے پہ چال کر جہنم کا ایندن بن جائے رما ربوں کا یرید و ظلم للعباد خالقِ قینات تو اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا سوال پیدا ہوا کہ یا اللہ تو خود فرماتا ہے کہ میں انبیاء بھیتا رہا میں مرسلین بھیتا رہا لیکن تکتلونا فریقا و تاثرونا فریقا یا اللہ جب تو خود فرماتا ہے کہ تو نبی و رسول بھیتا تھا لوگ بعضوں کو قید میں ڈال دیتے تھے بعضوں کو شہید کر دیتے تھے تو تو انبیاء کو کیوں بھیتا تھا تو یہ انبیاء پیارے نہیں تھے تو یہ انبیاء عزیز نہیں تھے کیوں ان کا خون نا حق برکراتا رہا اور کیوں ان کو قید و بند میں ڈالواتا رہا تو خالقِ قینات جواب دے گا کہ قد تبین الرشت من الغی اس کا فیدہ یہ ہوا کہ حق الگ ہو گیا باطل الگ ہو گیا درمیان میں حد فاصل قائم ہو گئی لِاللہ بَعَسَ اللَّهُ النَّبِيِّنَا مُبَشَّرِينَا وَمُنزِرِينَا لِاللہ يَقُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ عَلَى اللَّهِ بَعْدَ الرَّسُولِ فرماتا ہے میں نے رسول بھیجے انبیاء بھیجے مشارعہ دینے والے بھیجے کہ نیکوں کو جا کر جنت کی خوشخبریاں سناو بدکاروں کو میرے عذاب و عقاب سے ڈراؤ اب فرمایا اب ان کے آنے کے بعد لوگوں پر حجت تمام ہو گئی ہے اب روز قیامت کوئی آدمی یہ بہانہ نہیں بنا سکے گا کہ میں نے نیکی اس لیے نہیں کی تھی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ نیکی کیا ہے کوئی بدکار یہ بہانہ پناہ نہیں بنا سکے گا کہ میں نے اس لیے برائی کی تھی کہ مجھے اس کی برائی کا علم نہیں تھا لہذا جو نیکی کرتا ہے وہ بھی نیکی کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے جو برا کام کرتا ہے وہ برے کام کو برا سمجھ کے کرتا ہے لاکہ لہذا اب لوگوں پر حجت تمام ہو چکی ہے پر جبر کرنا خالقِ قینات کی مشیعتِ قہرہ اور حکمتِ بالغہ کے خلاف ہے ورنہ وہ خود فرماتا ہے فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعْمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ قُلْهُمْ جَمِیَا اگر میں مشیعتِ قہرہ سے چاہتا اپنی قوتِ قہرہ سے چاہتا تو ساری قینات کے لوگ مومن بن جاتے تمہیں پورے ذوہ زمین پر ایک بندہ بھی بے ایمان اور کافر نظر نہ آتا لیکن جبر کرنا میری حکمت کے خلاف ہے اس لیے میں نے آدمی کو فائل مختار بنایا ہے دو حادی ہدایت کرنے والے ہیں دو مزل گمراہ کرنے والے ہیں ایک حادی داخل ہے ایک حادی باہر ہے ایک مزل اندر ہے ایک مزل باہر ہے حادی جو داخل ہے ہمارے بدن میں اس کا نام عقل ہے اور جو حادی باہر رہ کر راہ ہدایت دکھاتا ہے اس کا نام نبی و امام ہے لہٰذا عقل بھی ہدایت کرتی ہے نیکی کی دعویٰ دیتی ہے نبی و امام بھی عشائی کی دعویٰ دیتے ہیں لیکن نفس امارہ جو ہمارے اندر ہے وہ برائی کی دعویٰ دیتا ہے شیطان جو باہر ہے وہ بھی ہمیں برائی کی دعویٰ دیتا ہے حضرت انسان دو راہے پہ کھڑا ہے اگر چاہے تو عقل و امام نبی و امام کے احکام کو مان کر جنت الفردوس کا حق دار بن جائے اور چاہے تو عقل سلیم اور نبی و امام کریم کے فرمان کو ٹھکرا کر نفس امارہ اور شیطان کا غلام بن کر جہنم کا اندر بن جائے اور جہنم کا سزاوار بن جائے یہ آدمی کا اقتیاری فعل ہے خالقِ قینات ظلم کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کرتا وَمَا رَبُّكَا بِزَلَّا مِلِّ الْعَبِيدِ خالقِ امیر حبیب تیرا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کرتا ظلم کرنا تو بات کی بات ہے اس رئیے فرماتا ہے وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَ الظَّالِمِينَ خدا ظالموں پر ہمیشہ لانت بھیتا ہے رحمت کے حقدار ہیں تو اہلِ ایمان ہیں اہلِ تقویٰ و تحارت ہیں اللہ کے فرمہ بردار بندے ہیں اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اللہ کی رحمت ان بندوں کے قریب ہوتی ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں جو اچھائی کرتے ہیں جو سراتِ مستقیم پہ چلتے ہیں خود بھی جیتے ہیں اور لوگوں کو جینے کا موقع بھی فرام کرتے ہیں اور اللہ کا ذات ان پر نازل ہوتا ہے نہ خود جیتے ہیں نہ لوگوں کو جینے دیتے ہیں خود بھی عذیت پہ رہتے ہیں لوگوں کو عذیت پہنچاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اطرم نے فرمایا قیامت والے دن جب نام اعمال کو تولہ جائے گا تو حسن خلق سے بڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی اور برائیوں کے پلڑے میں بد خلقی سے بڑھ کر کوئی اور برائی نہیں ہوگی اس رئیے فرمایا انما مُعِسطو لِعْتَمِ مَمَكَارِ مَلْ اَخْلَاقِ خالقِ کَيْنَاتِ نَي مُجھے بھیجے ہی اس لیے ہے تاکہ اچھے اخلاق کی امارت کو مکمل کر دوں تو بہرحال جنت متقیوں کے لیے ہے جہنم اللہ کے باغیوں تاقیوں کے لیے ہے لہٰذا جنتی وہ ہیں جو مومن بھی ہیں عقیدتاً مومن ہیں عملاً متقی ہیں جو واجبات کو ادا کرتے ہیں حرام کاموں سے دامن کو بچاتے ہیں اللہ کا حق ادا کرنا یہ بھی نیکی ہے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بھی نیکی ہے اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بھی برائی ہے مخلوقِ خدا پہ ظلم ڈھانا یہ بھی برائی ہے لیکن جب پیغمبرِ اکرم سے پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ من خیر الناف آپ کی پوری امت میں سے جو آپ جو عالمین کے نبی ہیں عالمین کے بشیر و نظیر ہیں ساری امت میں سے سب سے زیادہ اچھا بندہ کون ہے تو آپ فرماتے ہیں خیر الناف انفع الناس لناف سب لوگوں سے زیادہ اچھا بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کو فیدہ پہنچائے اس لیے کہا گیا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں یہ کہ اور شاعر کہتا ہے یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان اور جو مولا متاقیان امیر مؤمنان سے پوچھا گیا کہ مولا من شر الناف آپ کی نگاہ امامت میں سب سے زیادہ برا بندہ کون ہے تو مولا متاقیان نے فرمایا سارے بروں سے بڑھ کر برا بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ عذیت پہنچائے تو پتا چلا کہ لوگوں کو فیدہ پہنچانے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے اور لوگوں کو عذیت پہنچانے سے بڑھ کر کوئی برائی اور بدی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب ہم میدان حشر میں جائیں تو ہمارے نام عمال میں سب سے زیادہ لوگوں کو فیدہ پہنچانا درج نظر آئے اور لوگوں کو ہمارے نام عمال میں لوگوں کا زیادہ پہنچانا بلکل اس سے نام آرہ نام عمال خالی نظر آئے یہی وجہ ہے کہ کام آقل کے خدا کے کہ خدا کے نزدیک اس سے بڑھ کر نہ ہوئی ہے نہ عبادت ہوگی سب سے بڑی عبادت یہی ہے سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ آدمی اس حالت میں خالقِ قینات کی بارگاہ میں جائے کہ لوگوں کی حقوق اس کی گردن پر نظر نہ آئیں بلکہ اللہ کے بندوں کو فیدہ پہنچاتا ہوا نظر آئے بیماروں کا علاج کر آئے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرے بیوگان کے گھردانے پہنچائے مظلوموں کی نصرت کرے ظالموں کو ظلم سے روکے اور مظلوموں کو ان کے پنجے ظلم سے عداد کر آئے بے سہاروں کو سہارہ دے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے جس جو نام عمال میں سب سے زیادہ وزنی نظر آئے یہی وجہ ہے کہ مولا متاقیان امیر مومنان فرماتے ہیں آشر اناس معاشرہ تن اذا غبتم ہنو علیکم و اذا متتم بقاؤ علیکم میں علی تمہیں حکم دیتا ہوں یہ مولا کی وسیعت جو نیجر بلاغہ میں موجود ہے جو اس وقت فرمائی تھی کہ جب مولا کو ضربت لگ چکی ہے چند گھنٹوں کے مہمان ہیں ان کے حکم کے مطابق ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب اور محبت کے دعوے دار اکٹھے کیا جاتے ہیں مولا ان کو کچھ اصول اقاعد کے بارے میں وسیعت فرماتے ہیں کچھ حقوق اللہ اور حقوق ناس کے بارے میں نصیت فرماتے ہیں اور جب بندوں کی حقوق پر پہنچتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ تمام بنی نوے انسان کے ساتھ ایسا اچھا برطاؤ کرو ایسا اچھا سلوک کرو ایسے اخلاقی عالیہ سے پیش آؤ کہ تم سفر میں چلے جاؤ تو تم لوگ تمہارا راستہ دیکھیں اور اگر بقضاء الہی مر جاؤ تو دنیا والے تمہارے غم میں تمہاری یدائی پر عشق غم بہاتے ہوئے نظر آئیں اسی کا ترجمہ کسی فارتی شاعر نے یوں کیا ہے یاد داری کہ وقت آمدے تو ہمہ خندہ بدندو تو گریان آنچو نازی کہ وقت مردنے تو ہمہ گریان بواندو تو خندہ اے انسان تجھے اپنی ولادت کا وہ لما یاد ہے کہ جب تُو نے شیخ میں مادرت بہر قدم رکھا تھا اور عالم آب و گل میں آیا تھا تو سارے تیرے چاہنے والے عزیز و عقارب جشن منا رہے تھے مسکرار رہے تھے لیکن تُو سب سے الگ تھلک رو گیا تھا تو کہتے دنیا کی چار روزہ دنگی ایسے آسن طریقے پر گزار کے جا کہ جب تیری موت کا وقت آئے دنیا تیری یدائی پہ روتی ہوئے نظر آئے اور تُو اپنی کامیابیوں پہ مسکراتا ہوا نظر آئے اسی بنا پر اقبال نے کہا تھا نشانِ مردِ مومن باتو گویم چو مرگ آئیت تبس سم بر لے بی او آو میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کی پہچان کیا ہے مومن کا دنیا میں نشان کیا ہے جب اس کے سامنے پہکی اجل آتا ہے تو مومن موت کے فرشتے کو دے کر کنی نہیں کتراتا پہلو تہی نہیں کرتا بلکہ مسکرا کر عروسِ موت کو گلے لگا لیتا ہے تو یہ عام مومنی کی صفت ہے کہ اہلِ ایمان موت کو گلے لگا کر مسکراتے ہیں اور اگر کوئی بندہ امیر المومنین ہو تو جب اس پر ضربت چلتی ہے قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو اس کی زبان حق ترجمان تھے جو پہلا جمنہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ فز تو ہاں وہ پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ بسم اللہ ہے و باللہ ہے وعلہ ملت رسول اللہ اور دوسرا جملہ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے اور زمین اور آسمان کی فضاؤں میں گونجتا ہے جو آج تک اہلِ ایمان کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فز تو بے ربِ القعبہ مجھے ربِ قعبہ کی قسم علی آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے میرے نامِ عمال میں سارے عمال تھے عبادات تھے سعادات تھے لیکن نامِ عمال میں ایک شہادت والی سعادت کی کمی تھی اللہ کا شکر ہے آج اللہ کے گھر میں حالتِ نماز میں حالتِ روزہ میں وہ سعادت بھی مجھے حاصل ہو گئی ہے تو لوگو جواہ رہنا آج میں دنیا میں سے کامیاب اور کامران ہو کر آخرت کے سفر بے جا رہا ہوں وآخر دعوانا انِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْ قَلَبِيًا قَلِبُونَ اللہ عمد صلی اللہ علیہ